وآلہِکم السلام ورحمت اللہ یہ جناب پوچھتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا فرمان ہے صحیح کیا ہے دیکھیں حدیث تو یہ بالکل نہیں ہے اور میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ حدیث ہے البتہ یہ بات حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف منصور کی جاتی ہے جو کہ درست نہیں ہے بلکہ یہ سجدنا باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں جی ہاں یہ قول حضرت باعزید بستامی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بے پیر کا آدمی جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرید ہونا فرض یا واجب ہے بلکہ مرید ہونا ایک اچھا کام ہے ایک اچھا فیعل ہے بزرگوں سے نزبت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے جو برکتیں اس نزبت سے حاصل ہوتی ہے اور جو اس کے فوائد و سمرات ملتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو اب جس کو کوئی پیر نہ ملے مرتبع شریعت اور شریعت متاخرہ کی پابندی کرنے والا تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ تیرا کوئی پیر نہیں تیرا پیر شیطان ہے درست وات نہیں ہے یہ بات اس موقع کے لئے ہے کہ جب کامل پیر موجود ہو شریعت و سنت کا اتباہ کرنے والا پھر بھی کوئی مرید نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں یہ بات ہے یہ بات ہر موقع محل کے لئے بولنا درست نہیں ہے تو جسے کوئی کامل پیر نہ ملے شریعت کا تابع دار تو اس کے لئے قرآن و سنت ہی سب سے بڑے پیر ہے تو قرآن و سنت کی پیروی کرے اور اسی حال میں اگر فوٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا پیر شیطان تھا ہاں اگر اسے اس کی زندگی میں کوئی شریعت متاخرہ کا پابند پیر مل جائے تو پھر اچھی بات ہے کہ وہ اس پیر کا دامن تھام لے اور اس کی نزبت حاصل کر لے